پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کی کال کے حوالے سے بتی چوک کنٹینرز لگا کر بند پولیس نے تین مرد اور پانچ خواتین کارکنان کو گرفتار کر لیا گرفتار ورکرز کو قیدیوں کی وینز میں منتقل کر دیا گیا پولیس کے آتے ہی پی ٹی آئی کارکنان مشتعل ہو گئے پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں پولیس نے تین مرد اور پانچ خواتین کارکنان کو گرفتار کر لیا اور پولس کی آتے ہی پی ٹی آئی کارکنان منتشر ہو گئے ہمارے ساتھ عثمان خادم کمبو موجود ہیں تازر ترین کیا صورتحال ہے وہاں پر ان سے جانیں گے عثمان آگاہ کیجئے جی بالکل بطی چوک میں سخت سیکیورٹی کے انتظامات کیا گئے ہیں آنے جانے والے راستوں کو کنٹینرز لگا کے مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے جو لوگ شہر کے باہر سے آ رہے ہیں یا شہر سے باہر جا رہے ہیں انہیں پیدل آنا جانا پڑ رہا ہے کچھ دیر قبل پی ٹی آئی کے خاتین ورکرز یہاں پہ پہنچی تھی کافلے کی صورت میں پولیس نے ان کی جانب مارچ کیا جس کے بعد خاتین وہاں سے دور لگا کے پیچھے ہٹ گئیں لیکن اس دوران خاتین گرفتار بھی ہیں کچھ مرد ورکرز بھی گرفتار ہوئے ہیں اب تک گرفتار ورکرز کی تعداد بیس سے زائد ہو چکی ہے لیکن اسی دوران یہاں پہ کچھ خاندان پہنچا تھا جس کے اندر چار خاتین تھی عمرہ کر کے واپس آ رہی تھی وہ بھی بتی چوک پہنچی تو انہیں بھی ورکرز سمجھ کے پولیس لیڈیز پولیس اہلکاروں نے گرفتار کر لیا پریزن وین میں منتقل کر دیا گیا وہاں پہ ان خاتین نے اپنے پاسپورٹ اور کاغذات دکھا ہے جس کے بعد انہیں چھوڑ دیا گیا ہے ان کے ساتھ ایک بزرگ خاتون موجود تھی جن کی طبیعت بھی کچھ دیر خراب رہی ان کو پانی پلایا گیا اور پھر یہاں سے انہیں روانہ کر دیا گیا ہے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیس کی بھاری نفری موجود ہے انٹی رائٹ فورس کے اہلکار یہاں پہ موجود ہیں ایک گلی ہے صرف یہاں پہ جو بتی چوک کے اوپر موجود ہے جو کھلی تھی وہاں سے کافلے نے ایک دو دفعہ آنے کی کوشش کی اب وہاں پہ بھی پولیس کی صرف بندی کر دی گئی ہے کوئی کافلہ بتی چوک نہیں پہنچ سکتا اس وقت ایک پریزن وین پوری بھری ہوئی ہے ورکر سے بیس سے زائد تعداد ہو چکی ہے گرفتار ورکرز کی جن میں خاتین بھی شامل ہیں مرد بھی شامل ہیں اس کے علاوہ ابھی تک کوئی لیڈر یہاں پہ نہیں پہنچا بتی چوک پہنچنے کا اعلان کیا تھا پی ٹی آئی لاہور تنظیم نے بھی پی ٹی آئی پنجاب کی مرکزی قیادت نے بھی لیکن ان میں سے کوئی بھی ابھی تک بتی چوک نہیں پہنچا ہے احتجاج کو لیڈ کرنے کے لیے اور نہ ہے کہ کارکنان کی بڑی تعداد بتی چوک پہنچی ہے احتجاج کے لیے پولیس کی بھاری نفری موجود ہے ڈنڈا بردار فورس کے جوان موجود ہے انٹی رائٹ فورس کے جوان موجود ہیں لیڈیز پولیس اہلکار موجود ہے رنگ روڈ کے اوپر بھی پولیس کی گارڈیاں اور فورس موجود ہے رنگ روڈ کو بھی ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند کیا گیا ہے یہاں سے میٹرو بس سروس گزرتی ہے وہ بھی آج اس کی سروس بھی موطل ہے اکا دکا جو شہری یہاں پہ آتے ہیں وہ پیدل سفر کرتے ہوئے اس جگہ کو بتی چوک کو کروس کر رہے ہیں اور اپنی منزل کی جانب روا دوا ہیں عثمان بہت شکریہ آپ نے ہمیں صورتحال سے آگاہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے تجاجی ریلی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جن مندر کے قریب پولیس کا کارکنان پر لاتھی چارج پولیس کے لاتھی چارج کے باعث ریلی منتشر ہو گئی ریلی بکھر گئی کارکنان اپنے آپ کو بچانے کے لیے موقع سے فرار ہو گئے پولیس نے کارکنان کو بھی گرفتار کر لیا ابو بکر ہمارے ساتھ ہیں ابو بکر شیخ اپ ڈیٹ کیجئے گا کیا صورتحال کارکنان کے ابھی بھی وہاں پر ان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے کتنے گرفتاری عمل میں لائی جا چکی ہیں اب تک بلکل جی پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے آج اسلام آباد میں احتجاج کی پول دی گئی تھی شہر کے داخلی اور خواب کی راستے بند ہونے کے باعث پاکستان طریقہ انصاف کے جو سینئر ورکر ہیں کارکنان ہیں انہوں نے شہر کے مختلف علاقوں میں ہی اپنی ریلیاں اور احتجاج کا تلسلہ شروع کیا یہ ملین لٹن اور جنازگاہ کے ملاظر آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ یہ پاکستان طریقہ ساتھ کے جو کارکنان ہیں ان کی جانب سے ریلی نکالی گی ریلی کی قیادت سابق ممبر صوبائی اسیمبلی ندیم عباس بارہ اور جو انفرمیشن شکری پنجاب ہے حافظ دشان ان کی جانب سے اس ریلی کی قیادت کی جاری تھی جبکہ جو ایس پی سی بلائنز ہیں ڈاکٹر عبدالحلال انہوں نے موقع میں پہنچ گیا تمام کارکنان ورکرز کو گرفتار کیا اور خاص طور سے جو حافظ دشان اور ندیم بارہ کو گرفتار کر کے وہ پولیس پکڑ کے لے گئی جبکہ ایک سے دو جو ورکت سے ان کو بھی گرفتار کیا گیا پولیس کا ایک حوالہ سے موقع ہے کہ ممکنہ طور پر یہ خدشہ تھا کہ یہ جو رہنوہ ہیں یہ اپنے کارکنان کو تشدد اور اس حوالے سے پرموش کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ گرفتاریاں کی جا سکیں جبکہ اس کے بارے کارکنان اور ندیم بارہ نے کارکنان کو منتشر ہونے کے حوالے سے ہدایت کی اور پولیس ان دو جو سینئر ورکرز ہیں رہنوہ ہیں ان کو پکڑ کر سکھانے لے گئی ابو بکر ہمارے ساتھ تھے بہت شکریہ آپ نے ہمیں آگاہ کیا سورتحال کے حوالے سے پی ٹی آئی کا آج کا ڈراما فلوپ ہو گیا مظاہرین نے حکومت کی نرمی کا نجائز فائدہ اٹھایا پاکستان کوئی عام ملک نہیں ایٹمی طاقت ہے سورتحال کی نیوز کانفرنس بولے ماضی میں ان کے ساتھ نرمی کر چکے راستوں کی بندش عوام کی حفاظت کے لیے کی ہے شہر پسندوں کو ملک میں انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دیں گے پاکستان کے مسلح فواج کے ہیڈ کورٹر پہ حملہ کیا گیا کور کمانڈر ہاؤز کو جلا کے راک کر دیا گیا قائد آزم کی نشانی جنا ہاؤز جلا کے خاکستر کر دیا گیا پاک فضائیہ کی تنصیبات پہ حملے کیے گئے شہدہ کی یادگاروں کو مسمار کیا گیا یہ وہ مناظر ہیں جو پوری قوم نے دیکھے ہیں لہٰذا اب نو مئی کے بعد اس گروہ سے کسی خیر کی توقع رکھنا میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا رسک ہے کہ اسے نہیں لیا جا سکتا پاکستان کوئی عام معمولی ملک نہیں ہے پاکستان ایک نیوکلئر پار ہے اور یہ ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر نظم و نسک اور پاکستان کے اندر آرڈر کو برقرار رکھا جائے جس کو پوری دنیا بھی دیکھتی ہے اور آپ کو پانچ سو ہزار لوگ ہی چاہیے ہیں کہ کوئی دارالخلافے میں آکے سیچویشن کریئٹ کریں جو پھر کئی دنوں کے لیے پاکستان کی بدنامی کا پوری دنیا میں باعث بنے جیسا کہ فیضاباد دھرنے کے موقع پر ہوا تھا جس کی وجہ سے پاکستان دوبارہ گریلسٹ کے اندر آ گیا تو لہٰذا حکومت ناخوشگوار طریقے سے یا بڑی ناخوشگواری سے ان اقدامات کو حفاظتی اقدامات کو اٹھانے پر مجبور ہوتی ہے تاکہ کسی شر پسند گروہ کو اس کے عزائم کو ناکام بنایا جا سکے اس کے لیے میں عوام کی جو تکلیف ہے اس کے لیے حکومت کی طرف سے ان سے معذرت بھی کرتا ہوں اور یہ اپیل بھی کرتا ہوں کہ امید ہے کہ وہ اس کو انڈسٹینڈ کریں گے کہ یہ سب اقدامات ان کی حفاظت کے لیے اور ملکی حفاظت کے لیے کرنے ناگزیر ہو جاتے ہیں جن پر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ اقدامات اٹھائے جائیں اب مجھے امید ہے کہ آج انشاءاللہ ان کا یہ جو ناٹک ہے ان کا جو فساد ہے یہ ناکام ہوگا اور اس کے بعد صورتحال معمول پہ آ جائے گی میں دو باتوں پہ آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں پہلی بات یہ کہ آخر اس فساد کو کرنے کی وجہ کیا ہے پی ٹی آئی کے چیئرمن جناب بیریسر گوھر صاحب نے کہا کہ خان صاحب کو رہانی کیا جارہا اس لیے ہم یہ انگامہ کر رہے ہیں امران خان صاحب کی گرفتاری کسی ڈیپٹی کمیشنر کے نظر بندی کے آرڈر کے تحت نہیں ہے ان کی گرفتاری کسی انتظامی آرڈر کے تحت نہیں کی گئی کہ حکومت ڈیپٹی کمیشنر سے کہے کہ وہ نظر بندی کے آرڈر واپس لے لے اور امران خان صاحب رہا ہو جائے امران خان صاحب اگر آج گرفتار ہیں تو وہ عدالتی اور قانونی مقدمات کے اندر گرفتار ہیں جن سے رہائی کا واحد راستہ عدالتی قانونی چارہ جوئی ہے ابھی آگے بڑھیں گے بات کریں گے پی ٹی آئی کی فائنل کال کے معاملے پر صبح وزیر اطلاعات اور ثقافت عظمہ بخاری کی شہر کے ہنگامی دورے عظمہ بخاری کشملہ پہاڑی نکلسن روڈ ریلوے سٹیشن اور آزادی چوک کا دورہ عظمہ بخاری نے کہا کہ پی ٹی آئی کے ورکرز تو کہیں نظر نہیں آ رہے شہری لاہور میں گھومتے پھرتے نظر آ رہے ہیں ان کا مزید کیا کہنا تھا اس دورے کا احوال بتائیں گے راودل شاہد حسین جی راودل شاہد بلکل جی پاکستان تحریک انصاف کی فائنل کال اور فائنل کال کے نتیجے میں لاہور سے نکلنے کی بھی کال دی گئی اور بتی چوک پر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جو وہ جمع ہونے کے لیے ڈیڈ لائن دی گئی ہے جبکہ بلکل قریب ہے بتی چوک ہم اس وقت موجود ہیں آزادی چوک میں اور صوبائی وزیر اطلاعات و ثقافت عظمہ بخاری پورے شہر کا دورہ بھی کر رہی ہیں اور ان سے بھی بات کرتے ہیں کیا کہیں گی فائنل کال کیوں احتجاج نہیں کرنے دیتے آپ بھائی کو احتجاج کرنے نکلے تو اسے اب گھروں سے تو نہیں لے کے آسکتی میں یہاں بھوئے کھڑتا ہوں لوگوں کو کہ بھائی آجاؤ فائنل کال آئی ہوئی ہے قائدہ انقلاب کی وہ ان کے اپنے ایک سو چار ایم پی ایز ہیں راؤسہ پنجاب سے مجھے کوئی ایک ایم پی ایز دکھا دیں جس نے کوئی موبلیزیشن کی ہو اب آپ پورے لاہور میں آپ پھرتے ہیں سٹی وارٹی ٹو تو خیر لاہور کا چونکہ لوکل چینل ہے ہے کہ ان کا جو لیڈر ہے وہ پاگل ہو گیا دپریشن کا مریض ہے اور وہ دپریشن میں ملک کو جو ہے ملک کے خلاف کبھی ایک سازش کبھی دوسری سازش کبھی ایک فساد کبھی دوسرا فساد تو لوگ فساد میں انٹرسٹن نہیں ہے لوگوں کو خوشحالی چاہیے لوگوں کو ترقی چاہیے لاہور کی عبادی کتنی ہے پونے دو کروڑ دو کروڑ کے قریب ہوگی نا دو کروڑ میں سے دو سو بندہ ہی نکال لو بھائی مجھے یہ بتائیے پہلے دس بجے کی کال پھر گیارہ بجے کی کال اب غالباً دو بجے کی کال تھی ڈھائی بجنے والے کوئی ایک پرندہ کوئی ایک چڑھی کوئی آپ کو یہاں پہ پھٹ بڑھاتی نہیں کہیں نظر آتی ہو اور مجھے یہ بتائیے یہ پورا جگہ کھلی ہے آپ اپنے کیمرو سے دکھائیے نا کوئی بند ہے یہاں پہ اتنے سارے لوگ ہیں یہ اب مشہور زمانہ ہماری جو فساد کی ملکہ آلیاں ہیں یاسمین راشد ان کا آلکہ ہے نکلے نا بات کس نے روکا ہے ان کو اس کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی اس وقت لاہور شہر کے اگر بات کی جائے تو میں ازادی چوک پر یہ موجود ہوں اور ازادی چوک پر اس طرح سے آپ کو یہ نظر آ رہی ہے یہاں پر اس وقت یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بلکل قریب ہے یہ کال جو دی گئی ہے بتی چوک اور یہاں پر فیلحال تو تحریک انصاف کے کارکنان جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے البتہ پولیس نظر آ رہی ہے چنگچی رکشے نظر چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں موٹر سائیکلز پر شہری بچوں کو جو ہے وہ گمتے گماتے ہوئے ضرور نظر آ رہے ہیں لیکن اگر ہم بات کریں یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی تو وہ فیلحال یہاں پر نظر نہیں آ رہے اور آج صبحی وزیر اطلاعات و ثقافت اسی طرح سے شہر کا دورہ بھی کر رہی ہیں ازادی چوک پر ان سے بات بھی ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ کسی صورت بھی انتشار اور فساد بلانے کی جاز نہیں دی جا سکتی جس کی باعث سے پریکوشنی مہیاں نہ پڑیں جی راودل شاد آپ کا بہت شکریہ ریجی پی آر میں صبحی وزیر اطلاعات و ثقافت عظمہ بخاری نے پریس کونفرنس کی انہوں نے کہا کہ پنزاب کی ایک سو چار اکانے اسمبلی ہیں کوئی ایک بھی نظر نہیں آیا مزید کہا کہ لاہور کے اندر تمام سڑکے مکمل طور پر کھلی ہیں اہم شہرہوں کو شہریوں کی حفاظت کے لیے بند کیا گیا ہے ان کا مزید کیا کہنا تھا ملاحظہ کیجئے ہم جنگجووں کو انتظار کرے کوئی جنگجو دور دور تک نظر ہی نہیں آرہا کوئی سمجھ ہی نہیں آرہی کہ مطلب ان کا پروگرام کیا ہے لیکن ایک جو ہمیں مجھے دو چار منے چیزیں دیکھی ریپورٹس دیکھی جو تین چار ان کے واتس ایپ بروپس کے اندر بھی پیغام چلے وہ بھی ان نون لوگ ہیں وہ ان کے نام نہ ہم نے کبھی سنے ہیں نہ میں پتا ہے کون نون چیز دو عورتے ہیں تین چار اور بندے ہیں یعنی ان کے جو پرومننٹ لوگ ہیں پی ٹی آئی کے لاہور کے ہو یا پنجاب کے ہو کہیں پر کسی طور پر ان کی کوئی ایکٹیوٹی نہیں ہے اور آج لاہور کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ سکون ہے لوگ جو ہے وہ ناشتہ کر رہے ہیں لوگ جو ہے وہ چھٹی منا رہے ہیں اور کوئی بھی افرا تفریقہ جو ہے وہ عالم موجود نہیں ہے صرف یہ تماشا لگائیں گے وہ دہشتگرد جو کے پی کے کی سرحہ دبور کریں گے اور وہ جو ہے وہ جب پنجاب کی حدود میں آئیں گے تو وہاں پر یہ فساد کرنے کی اور جو ہے وہ تماشا کرنے کی کوشش کریں گے آج جو نہیں نہیں ہماری انقلابی باجی تھی بشرا باجی وہ بھی قوم کو جادنے کے خطاب دے کے خود سوئی پڑی ہیں اور گنڈاپور صاحب جو ہے وہ بھی ابھی تک سو کے نہیں اٹھے ہیں ان کے بھی جو ہے وہ چار ساتھ لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ وہ وہاں پہ انتظار کر رہے ہیں اور ان کی جو ترجمان ہے ٹک ٹاکر ان کا بھی بیان آیا ہے کہ ان کی طبیعت خراب ہے تو وہ انقلاب رستے میں رہ جائے گا انقلاب میں وہ شرکت نہیں کر پائیں گی وہ بھی شرکت نہیں کر سکتی انقلاب میں ان کے بچے بھی شرکت نہیں کر سکتے انقلاب میں بغاوت کا جو سرگنہ ہے وہ بھی شرکت نہیں کر سکتا انقلاب میں اور بغاوت کے سرگنہ کے بچے جو ہے وہ بھی شرکت نہیں کر سکتا انقلاب میں مطلب کیا انقلاب ہے آپ یہ دیکھیں کہ سارا ٹبر جو ہے جو ایمیجیئٹ فیملی ہے وہ انقلاب میں شرکت نہیں کر سکتی لیکن عام آدمی اور عام ماہوں کے ان کے بچے جو ہے نا وہ انقلاب میں شرکت کریں اور شرکت تک کہ جو ہے وہ سواب دارہ نا فضائی علودگی کی مجموعی شرح میں بتدریج اضافہ لاہور فضائی الودگی کے اعتبار سے دنیا میں پہلے نمبر پر آ گیا شہر میں فضائی الودگی کی مجموعی شرعہ 394 ریکارڈ کی جا رہی ہے سید مراتے والی روڈ پر الودگی کی شرعہ 513 ریکارڈ کی گئی ہے دیگر علاقوں میں ایک یو آئی ویلیو کیا ہے اور سموگ کی کیا صورتحال ہے کومل اسطم سے جانتے ہیں کومل اپ ڈیٹ کیجئے گا جبکل لاہور شہر فضائی الودگی کے جنگل سے نہ نکل سکا آج بھی لاہور میں ایک یو آئی کا بدتریز اضافہ جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے اور اس وقت ایک یو آئی جو ہے وہ 394 ریکارڈ کی گئی ہے لاہور شہر دنیا بھر میں پہلے نمبر پر آ چکا ہے اور یوں لاہور کے مختلف علاقوں کی بات کی جائے تو متعدد علاقوں میں سب سے زیادہ الودہ ترین علاقہ سید مراتہ بلی روڈ 513 ویلنشیا ٹاؤن 431 ایو ایس کانسلیٹ 425 ایس کانسلیٹ 3252 مجموعی شہر جو ہے وہ ریکارڈ کی جاری ہے لاہور کے باسیو کو احتیاط بنائے کے حوالے سے تاقید ماہرین کی جانب سے جاری ہے اس ساری ہے بار بار کہا جاتا ہے کہ ہدایات جو کی جاری ہیں اس پر عمل درامت کو یقینی بنا لیا جائے وہی ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ گرین لوگڈان والے ایریا میں جتنی احتیاطی تدبیر اپنانے کو کہا گیا ہے اس پر بھی عمل درامت کو یقینی بنایا جائے اپنے ارد گرد دیکھیں اگر کہیں پر کمرشیر جنریٹر استعمال ہو رہے ہیں تو اس کے خلاف پون تری سیون تری پر شکایات درج کروائیں تاکہ محکمہ محولیات الیٹ رہے اور اپنے ارد گرد ہونے والی جو خلاف برزیاں ہیں اس کے خلاف جلد جلد ایکشن کو یقینی بنایا جا سکی اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس پیشل سکوار بھی بنائے گئے ہیں جو بروقت اقدامات کو یقینی بنا رہے ہیں بروقت کاروائیاں کر رہے ہیں تاکہ لاہور کی فضاء کو جتنا ہو سکتا ہے بہتر کیا جائے وہیں اگر ہم لاہوریوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو لاہوریوں تحال جو ہے لا غرصی ورد رہے ہیں ماسک استعمال یقینی نہیں بنا رہے ہیں ابھی بھی ان کی گاڑیوں سے دعا نکل رہا ہے ابھی بھی ہم سڑکوں پر بہت سی ایسی گاڑیاں دیکھ رہے ہیں جو کہ لاہور کی زینت بنے ہوئے ہیں جس پر محکمہ و محولیات سمیت پولیس انتظامیہ کو جو ہے وہ الٹ رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ ٹرافک کو کام جب تک اپنی کاروائیوں کو مزید سخت اور تیز نہیں کریں گے تب تک لاہور کی فضاء جو ہے وہ ہر بدلتے دن کے ساتھ بجائے بہتر ہونے کے بتدریج اضافت کے ساتھ جو ہے وہ بہترین محسوس کی جائے گی جیسے کہ آج ہم سب سے ہی دیکھ رہے ہیں کیلوکوالیٹی انڈیکس جو ہے وہ اپنی بلندیوں پر ہے بجائے اس میں کمی آنے کے اس وقت بھی ایک کیوائی جو ہے وہ تین سو چورانوے ریکارڈ کیا گیا ہے اور مزید احتیاط نہ بڑتی گئی تو یہ صورتحار جو ہے مزید سنگین اور تشویشناک ہو سکتی ہے اسی کے ساتھ جو ہے وہ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ محکمہ موسمیات کی جانب سے فیل وقت بارشوں سے میں تعلق بھی کوئی مکانہ ظاہر نہیں کیے جارے لاہور کا موسم جو ہے وہ آنے والے جنہوں میں بھی اسی طریقے سے وحسوس کیا جائے گا مہاری نے موسمیات بتا رہے ہیں کہ لاہور کا موسم جو ہے وہ نومبر خاص طور پر بن برسے ہی لاہور سے اقتطاق پذیر ہو جائے گی یا یوں کہہ لیں کہ الویدائی حاصل کر لے گا اور دیسنبر کے مہینے میں جو ہے وہ شاید کہیں پر کوئی اچھی بارش کی مکانات بتائے جا سکتے ہیں لیکن فیل وقت کوئی مکانات ظاہر نہیں کیے جارے ہیں آئندہ چوبیس کھنٹے بھی لاہور کا موسم خوش کرنے والا ہے اور اس کے ساتھ آئندہ دو سے تینوں اس کے حوالے سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ سورج و بادن کے درمیان آنکھ مچولی کا سلسلہ بھی جارے جائے گیا کبھی جو ہے وہ بادل سورج کو اپنی آرٹ ملیں گے کبھی جو ہے وہ سورج بادن کا چیٹتا ہوا جو ہے وہ لاہور شہر کے باسیوں پر حلکی بلکی کنے پر کھیڑنے کی کوشش کرے گا اور یہ جو ہے وہ ہم آسمان پر ایک حسین سی آنکھ مچولی کا سلسلہ جو ہے وہ دیکھ سکیں گے جیسے کہ آج ہم صبح سے بھی دیکھ رہے ہیں کبھی جو ہے وہ سورج آسمان کا رکھ کرتا ہے کبھی جو ہے وہ بادل سورج کو پرے کرتے ہیں خود جو ہے وہ لاہور شہر پر براجمان ہو جاتے ہیں اور یوں جو ہے وہ لاہور شہر میں ایک یو آئی بھی کہیں نہ کہیں بڑھنے کی یہ بھی وجہ ہے کہ سورج کی کنے جو ہے وہ لاہور شہر کے باسیوں سے روٹیون محسوس ہو رہی ہیں اور سردی کا آغاز پہ چاہ خاصا ہو رہا ہے اور آج بھی لاہور کا موسم سرد اور خوشک ہے اور ماہرین نے موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ آج زیادہ سے زیادہ تیمپریٹر جو ہے وہ بھی چوبیس ٹیگری سانٹیگریٹ تک ریکارڈ کیا جائے جبکہ اس وقت چوبیس ٹیگری سانٹیگریٹ ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور یوں جو ہے وہ ہواوں کا حوالے سے بات کرنے تو آج تو ہوایں جو ہے وہ اس وقت تو نہیں جال رہی لیکن دن بھر تقریبت پانچ کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ہواوں کا سسلہ بھی جو ہے وہ جاری دہا ہے جس کو لاہوری ہے خاص طور پر وہ لاہوری ہے جو کہ گھروں میں نہیں رہ سکتے انہوں نے جو ہے وہ مختلف تفریح مقامات کی جانب رخ کر کے جو ہے وہ آج کے دن کو انجوائے بھی کیا ہے لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں سموک صورتحال کے حوالے سے تو سموک صورتحال جو ہے وہ کافی زیادہ تشویشناک دیکھنے کو ملی کیونکہ ابھی بھی حد نگاہ جو ہے وہ ہمیں کافی حد تک محدود محسوس کی جا رہی تھی اور لاہوری ہوں کہا جا رہا ہے کہ دورانے سفر ٹرافک حادثات سے بچنے کے لئے جو ہے وہ ہمیں اپنی سپیڈ لیمینٹ کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم جو ہے وہ موسم کی رنگینیوں کو انجوائے کرتے کرتے اپنے دھن میں مگن جو ہے وہ اپنے جو منزل ہے اس کی جانبی رمہ دمہ رہتے ہیں ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ بہت سی اہم اور بہت سی قیمتی جانے جو ہیں وہ منسلک ہیں تو جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کسی بھی قسم کے حادثے کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے تو اس لئے کہا جا رہا ہے کہ حادثے سے بچنے کے لئے آپ یہ دیکھیں کہ لاہور کی فضاء کو بہتر رکھنا ہے اور اپنے اگرد ماحول کو بہتر رکھنے کے لئے ہمیں اقدامات کرنے کی ضرورت ہے شجرکاری کرنے کی ضرورت ہے خاص طور پر بچے اور بڑھوں کے لئے یہ فضاء جو اور مہت ہے احتیاط اور اقدامات کی اشد ضرورت ہے سموک کے پیشن ازر کومل ہمارے ساتھ تھی بہت شکریہ آپ نے تفصیلا ہمیں اپ ڈیٹ کیا آگے بڑھیں گے شہر میں تجاوزات مافیا کا راج برقرار جی ٹی روڈ باغبان پورا سے پاکستان منٹ سٹوپ کے اطراف میں تجاوزات کی بھرمار ہے جگہ جگہ پھل اور سبزیوں سمیت دیگرشیا کے سٹالز کی بھرمار ہے وہاں پر کیا صورتحال ہے ابو بکر شیخ ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے جی ابو بکر لہور شہر میں تجاوزات مافیا کا راج برقرار ہے اس وقت ہم مین جی ٹی روڈ پر موجود ہیں باغبان پورا سے پاکستان منٹ تک سٹوپ تک آپ اگر دیکھیں تو آپ کو تجاوزات ہی تجاوزات کی بھرمار نظر آئے گی کوئی کھانے پینے کا سٹال ہو کپڑوں جوتوں سمیت دیگر ایک سام کے سٹالز ہی سٹالز آپ کو اس مین روڈ کے اوپر نظر آئے گی یہ ایک شہر کا اہم ترین رستہ ہے اہم ترین شرحہ ہے جہاں پہ تجاوزات مافیا نے تقریبا آج سے زائد جو سڑک ہے اس کو اپنے نام کر رکھا ہے یہاں پہ اپنے سٹالز لگائے ہوئے ہیں اپنا کاروبار کر رہے ہیں کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے جبکہ یہاں سے جو گزرنے والے رہگیر ہیں انہوں نے الزام آئیت کیا کہ زلعی انتظامیہ کے آلہ افسران کی ملی بھگت اور رضا مندی کے بغیر یہ تجاوزات مافیا یہاں پہ اپنے ڈیرے نہیں لگا سکتے کہ ان کی ملی بھگت کے ساتھ ہی سب کچھ ہو رہا ہے یہ الزام لگایا جا رہا ہے آلہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ان ریلی دانوں کو ان سٹال ہولڈرز کو ایک سپیسیفک جگہ ایک مقام ایسا ہونا چاہیے جہاں پہ وہ اپنے سٹالز لگا سکیں اور اپنا روزگار کما سکیں نہ کہ ان کے سٹالز کے باعث جو ٹریفک کی روانی ہے یہ بہت سست روی کا شکار ہے تقریباً دس سے بارہ فٹ جو رستہ ہے مین فٹ پات سے لے کے سڑکت یہ انہوں نے ملا ہوا ہے اپنے سٹالز لگائے ہوئے ہیں اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ جلدہ جلد ان کا جلدہ انتظامیہ کو کوئی ایکشن لینا چاہیے اور ان کو کوئی بادل تھکانہ فراہم کیا چاہے ابو بکر آپ کا بہت شکریہ کلندر پورا ہربنسپورا کی مین سڑک اور گلیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہیں عرصہ دس سال سے علاقہ حکومت کی توجہ کا منتظر ہے وہاں پر کیا صورتحال ہے سمرہ فاطمہ وہاں پر ہیں ان سے جانیں گے جی سمرہ آپ ڈیٹ کیجئے تھربنسپورا کی علاقہ کلندر پورا میں موجود ہوں جہاں کی مین سڑک ارصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے صرف سڑک کی نہیں بلکہ یہاں کی گلیوں کی حالت بھی انتہائی اپتر ہے جگہ جگہ گہرے گڑے موجود ہیں گلیوں اور سڑکیں ناہموار ہونے کی وجہ سے علاقہ موقعینوں کو بتائی گا یہ سڑکیں کب سے نہیں بنی ہوئیں اور کیا مسائل ہیں آپ کو یہ تو دہ سال ہو گئے ہیں سی ورش پڑھا ہویا ہے ایسے کھڑے پڑے ہیں آتے ہیں وہ لہجت ہے کوئی اس کے بعد کوشش نہیں آتا سروے کرتے ہیں پھر آتے نہیں ہیں دہ سال ہو گئے اسے آپ کو کیا پریشانی ہے کیونکہ دھول اور مٹی بھی اتنی زیادہ ہے کاروبار پر متاثر ہو رہے ہیں یہ راستہ ہوتی ہیں کھڑے ہیں تشواری ہوتی ہے جانے ہونے کی گاڑیوں کا مسئلہ ہوتا سیکل پہ کوئی آئے یہ بھی مسئلہ تھا جب بارش ہوتی ہے ادھر سے گزر نہیں ہوتا جن کی گفتو کو آپ نے سنی ہو اور اسی طرح سے ان کا یہ کہنا ہے کہ دس سال سے اس علاقے کا کوئی پرسانی حال نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان لوگوں کو ووٹ لینے کی باری آتی ہے تو کمران یہاں کا روپ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کے مسائل حل کرنا بھول جاتے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بارش ہو جائے تو اس علاقے سے گزرنا مزید محال ہو جاتا ہے کاروبار کرنا ان کے لئے مشکل ہو جاتا ہے صرف یہاں پر گلیوں اور سڑکوں کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ بجلی کی تاریں بنتہائی نچلی سطح پر لٹک رہی ہیں جو کہ حادثات کا باعث بن رہی ہیں تو ان کے انتظامے اور حکومت سے یہ اپیل ہے کہ یہاں پر جو تاریں لٹک رہی ہیں اس مسئلے کو بھی حل کیا جائے اور اسی کی ساتھ ساتھ سٹکیں اور گلیاں بھی بنوائی جائیں تاکہ انہیں بنیادی سہولیات میسر ہو سکیں سمرہ فاطمہ آپ کا بہت شکریہ رنگ روڈ کے داخلی اور کارجی راستے بند راستوں کی بندش کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے گجمتہ روڈ پر موجود ناکے پر پولس کی باری نفری بھی تائیونات ہے مزید کیا صورتحال ہے افشان رزوان ہمیں اپ ڈیٹ کریں گی افشان آگاہ کیجئے ہاں جو بلکل آج پی ٹی آئی کے احتجاج کا معاملہ ہے جس کی وجہ سے لاہور شہر کے اندر اور لاہور شہر کے جو باہر داخلی اور خارجی راستے ہیں وہاں پہ بھی کنٹینرز دکھا کے انہیں بند کیا گیا ہے اس وقت ہم موجود ہیں گجمتہ کے علاقے میں جہاں پہ جو ہے لنک روڈ جو ناکہ لگا ہوتا ہے عموماً اس کے اندر بھی سیکیورٹی کے انتظامات سخت کیے ہوئے ہیں شہریوں کو جہاں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہیں دوسری جانب وہی شکایت کرتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں کہ احتجاج جو ہے اسلامباد میں ہے لیکن لاہور کو جو ہے پوری طرح سے سیل کر دیا گیا ہے لاہور شہر میں اتنی زیادہ پبندیاں لگا دیا گئے ہیں ایسا لگتا ہے لاہور شہر میں جو ہے احتجاج کیا جا رہا ہے سیکیورٹی کے حوال سے بتائیں جائیں تو ادھر بہت زیادہ سخت سیکیورٹی کے انتظامات کیے جا رہے ہیں ہر گاری کو چیک کیا جا رہا ہے کنٹینس لگا دیا گئے ہیں تاکہ لنگ روڈ کو نائز استعمال کیا جا سکے دیگر جو سوریات ہیں وہ بھی یہاں پہ ٹرافک کی عام درفت کو دیکھنے کے لیے وہ بھی بند کی جا سکی ہیں شہریوں کو ٹرافک کے حوال سے بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ٹرافک کئی مقامات پہ سس طویقہ بھی شکار ہے فروز پروڈ کے بہت سے مقامات پہ کنٹینس لگائے گئے ہیں جس میں سے ایک مقام گجو متے کا بھی ہے جہاں پہ رنگ روڈ کے مقام پہ بھی کنٹینس لگا کے بند کیے گئے ہیں اور دیگر مقامات پہ ناکے بھی لگے ہیں افشان آپ کا بہت شکریہ